اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں حلوہ ریسپی اور یہ بہت ہی آسان اور سادہ سی ریسپی ہے حلوے کی اور اگر آپ کو حلوہ کھانے میں بہت زیادہ بساند ہے تو آپ نے اس ریسپی کو بالکل میسے نہیں کرنا آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اس کو ہم بنائیں گے دودھ اور سوجی کے ساتھ اور یہ مکھنڈی حلوہ بالکل بھی نہیں ہے یہ نارول حلوہ بنے گا لیکن اس کی ریسپی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے تو اس کو بنانے کے لیے نا دو کپ کے قریب میں نے دودھ لیا تھا اور ایک کپ سوجی یہ جو آپ کو میرے ہاتھ میں کپ نظر آ رہا ہے نا اسی کپ کے ساتھ میں نے سوجی لیا ہے ایک کپ اور دو کپ دودھ لیا ہے اب میں اس کو تھرٹی منٹ کے لیے نا اس کو بگو کے رکھ دینا ہے یہ ایسا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ سوجی جتنا زیادہ دودھ کو اپنے اندر جذب کر لے اتنا بہترین ہے اور اگر آپ تھرٹی منٹ سے زیادہ ٹائم دے سکتے ہیں تو اس کو تھرٹی منٹ سے زیادہ بھی آپ ٹائم دے لیں تو یہ اس کا ریزلٹ اور بھی زیادہ بہترین آئے گا تو دودھ اور کپ کی مقدار آپ نے برابر رکھنی ہے کپ آپ نے ایک ہی یوز کرنا ہے تو اب میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں تو اتنی دیر میں ہم شیرہ بنا لیتے ہیں جس کپ کے ساتھ ہم نے سوجی لی تھی نا وہی کپ میں نے چینی لے لی ہے وہی کپ میرے پاس چینی ہے فل بر کے میں نے لی ہے یہ ایک نارمل میٹھا ہوگا اگر آپ کو میٹھا تھوڑا زیادہ حلوے میں رکھنا ہے تو پھر آپ چینی کی مقدار اس سے زیادہ لے سکتے ہیں اب یہاں پہ کوئی پانی کوئی گی اور کوئی سی بھی چیز کا ہم نے استعمال نہیں کرنا اب ہم نے اس کو اسی طریقے سے میلٹ کرنا ہے اور فلیم کو بہت زیادہ ہائی نہیں رکھنا فلیم کو ہم لو ہی رکھیں گے لو فلیم کے اوپر ہم نے یہ کام جو ہے وہ کرنا ہے مسلسل چمچ کو چلاتے جائیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ چینی جو بہت اچھے سے میلٹ ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے چینی جیسے میلٹ ہونے لگے نا تو مکمل طور پر جتنی تک میلٹ نہیں ہوتی ہم اس چمچ کو مسلسل چلاتے چاہیں گے فلیم کو ہم نے ہائی نہیں ہونے دینا لو فلیم کے اوپر ہی ہم یہ کام کریں گے فائنلی یہ میلٹ ہو چکی ہے اب یہاں پہ چار کھانے کے چمچ چار کھانے کے چمچ میں نے گی کا استعمال کیا تھا چار کھانے کے چمچ گی اس کے اندر ایٹ کریں گے چار کھانے کے چمچ گی ایٹ کرنے کے بعد گی کو ہم نے فل بہت اچھے سے اس کے اندر میلٹ کر لینا ہے جیسے گی بہت اچھے سے اس کے اندر میلٹ ہو چاہے گا تو ہم اس کے اندر دو کھانے کے چمچ ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے ممولی سا پانی ہم اس کے اندر ڈالیں گے تاکہ جو چینی ہے وہ اچھے سے جو ہے وہ شیرہ فارم میں آج ہے یہ میں نے اس کے اندر پانی آئٹ کیا اچھا یہ سارا کام آپ نے لو فلیم کے اوپر ہی کرنا ہے بہت زیادہ ہائی فلیم کے اوپر آپ نے یہ کام نہیں کرنا ورنہ چینی جو ہے وہ برن ہو جائے گی اب اگین میں اس کے اندر اتنا پانی ڈالوں گی جتنا میں نے پہلے ڈالا ہے اس طریقے سے پہلے دو کھانے کے چمچ پانی ڈالا ہے اگین میں نے دو کھانے کے چمچ اس کے اندر پانی آئٹ کر دیا ہے اب سلسل ہم چمچ کو اس طریقے سے چلاتے چاہیں گے اب یہاں پہ آتا گھنٹہ گزر چکے تو میں سوچی اور دودھ والا جو مکشن میں نے ریڈی کیا تھا وہ اس کے اندر ہم ڈالنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اگدم سے ہم نے نہیں ڈالنا لو فلیم رکھ کے تو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور ہم سلسل چمچ کو چلاتے چاہیں گے بہت جلدی اس کے اندر تھکنیس آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے بہت زیادہ دیر ہمیں اس کو نہیں پکانا پڑے گا بہت زیادہ ہائی فلیم یا میڈیم فلیم رکھیں گے تو یہ بہت زیادہ جلدی جو ہے تھک ہو جائے گا تو ہم نے بہت زیادہ جلدی اس کو تھک نہیں کرنا ہے تو اس لئے بہت لو فلیم کے اوپر ہم نے یہ کام کرنا ہے اب ہم نے اس کو اتنی دیر تک پکانا ہے کہ جیسے آپ برفی پکاتے ہیں اور وہ سائٹ کو چھوڑنے لگتا ہے مکسچر آپ کا بلکل اسی طریقے سے ہم نے اس کو یہاں پہ کوک کرنا ہے یہ دیکھیں پکاتے ہوئے پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں مسلسل مجھے اور دیکھیں کہ اس کا کلر کتنا کمال کا اس کا کلر آیا ہے اور کسی بھی آرٹیفیشی کلر کو ڈالنے کی اس کے اندر ضرورت نہیں ہے یہ بلکل آپ کو ڈیس میں ایسے لگے گا جیسے آپ کو بہت اچھی بیکری کی مٹھائی کھا رہے ہیں کھانے میں بہت زیادہ کھوئے کی طرح آپ کو لگے گا تو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اس کو اور اپنے ایک سپینس میں ضرور شیئر کرنا ہے اللہ حافظ